مولا کی سخاوت اب دیکھیں آج کل کا دور تو ان چیزوں سے اور ان جملوں سے بھرا ہوا دور ملے گا آپ کو جا بجا ملے گا کہ ایک معصوم کو غیر معصوم سے کمپیر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا نور کا کمپیرزن خاک کے ساتھ امپوسیبل ہے ہو ہی نہیں سکتا تو جہاں کہیں پر یہ ایک فورمولا یاد رکھ لیجئے گا جہاں پر کمپیرزن جو ہو رہا ہے between نور اور نور سن لیجئے گا جہاں پر نور اور خاک کمپیرزن ہو رہا ہے کان بن کر لیجئے گا مگر یہ سماد فرمائیں کہ جب اسی طرح کا ایک واقعہ غالباً امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا دورہ ہے کسی نے سوال کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے والد کی سخابت کا بہت سنا ہے مگر ہاتھے میں تائی بھی بہت سخی تھا مازاللہ استغفراللہ کسی نے یہ کہا فرزند علیب نے ابھی طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ اچھا کہا کیا اس کی سخابت ہے اس کی سخابت یوں تھی کہ ایک ہی سائل ستر الگ الگ دروازوں سے آتا تھا یا کہیں پر اس انداز سے لکھا ہے کہ آوازیں بدل بدل کر آتا تھا تب بھی ہاتم اگر جانتا تھا کہ یہ وہی سائل ہے سیم سائل ریپیٹڈ ایون سیونٹی ٹائمز دیتا تھا ایک ہی سائل ستر مرتبہ آکے سوال کر رہا ہے دے رہا ہے تو کسی نے کہا بہت سخی ہے اور یہ بات لے کر وہ پہنچا امام علیہ السلام کہ آپ کے والد بھی سخی تھے مگر نہ ہاتم بھی بہت سخی تھا تو اس کا ایک ہی جملے کا جواب یقیناً ہاتم بہت سخی تھا کہ ایک ہی سوال کرنے والے سائل اور فقیر کو ستر مرتبہ دے رہا تھا مگر یہ علی کی شان سقاوت تھی کہ پہلی بار آ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر سوال کے لیے ہاتھ پھیلانے والے کی جھولی میں اتنا ڈال دیا کرتے تھے اسے غنی کر کے واپس بھیجا کرتے تھے وہ محتاج نہیں رہتا تھا دوبارہ سے دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اسے